اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذو الحجہ کی صورت میں نیکی کو جو موقع اتا فرمایا ہے اس سے مستفید ہونا بہت بڑی خوشبختی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے چنانچہ ہر اقل مند دور اندیش اور سمجدار مسلمان کو ان مبارک ایام سے مستفید ہونے کی بھرکور پر شکنی چاہیے کیونکہ اقل مند دور اندیش اور سمجدار لوگ ہی موقع کو غریمت جانتے ہیں جبکہ نادان ناسمجھ غیر سنجیدہ اور غیر زمدار لوگ اسے کھیل کود ہسی مزار اور لاہوپالی بند میں گزار دیتے ہیں یوں تو زندگی کا ایک ایک پل نہائیت کی قیمتی ہے اور اتنا قیمتی ہے کہ اس کا کوئی متبادلہ نہیں ہے اور اتنا قیمتی ہے کہ اس کے گزرے ہوئے لمحات کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا اور اتنا قیمتی ہے کہ اس کو غریمت جاننے والا اور اس سے مستفید ہونے والا شخص بھی قیامت کے دن حسرت کرتا ہو نظر آئے گا کہ اس نے ان مبارک ایام سے اس سے زیادہ استفادہ کینا کیا چنانچہ قیمت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے کہ حسرت و افسوس کا دن کہ اس دن نیک و بت ہر شخص حسرت کر رہا ہوگا وقت کی اہمیت کے حوالے سے ہر قوم میں ہر زبان میں کچھ اقوال پائے جاتے ہیں مگر ان میں سے جو ایک بہت حقیقت کے قریب تر ہے اور وقت کی اہمیت سے غافل انسان کو بیدار کرنے کے لیے بڑا موثر و جاندار خوال ہے وہ یہ ہے کہ اداعات الوقت اشد دنیا الموت کہ موت وقت کا زیاد موت واقع ہونے سے بھی زیادہ سنگین ہے لیانا اداعات الوقت اقتاوکانی الدار انی اللہ والدار الاخرہ اس لیے کہ وقت کا زیاد انسان کو اللہ سے اور آخرت سے دور کر دیتا ہے والموت اقتاوکانی الدنیا و حلیہ جبکہ موت صرف انسان کو اس دنیا سے اور دنیا والوں سے دور کرتی ہے اس لیے وقت کا زیادہ اس قدر اہم ہے چنانچہ وقت انسان کے پاس اس کا مہنگا ترین سرمایہ ہے اور پھر اس وقت میں اگر کوئی موقع غنیمت دیا جاتا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ مہنگا اور سمین ہے کیونکہ وہ موقع وقت کا ست اور جہور ہوتا ہے اس کا خلاسہ اور نچوڑ ہوتا ہے لہٰذا ہمیں اسی حساب سے اس موقع کو غنیمت جانا چاہیے اور اس کی قدر کرنے چاہیے اور غنیمت جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان مباری قیام میں زیادہ سے زیادہ نیکی، بھلائی، خیرخواہی اور سواب کے کام کرنے چاہیے نیکی اور سواب کے کاموں کی فیرست یقین بہت طویل ہے لیکن ان میں سے اگر چھوٹے چھوٹے آسان اور سہل کم خرچ یا بلا خرچ کاموں پر بھی اگر توجہ دی جائے تو اللہ کے فضل سے ان سے بھی مقصد حاصل ہو سکتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اربعون خسلتا اعلیہن منیحت العنس چالیس خسلتیں صفات، خوبیاں اور نیکی کے کام کہ جن میں سب سے عالی اور بلند پایا کام کسی کو بکری آریہتاً عطیہ کرنا ہے باکہ وہ اس سے استفادہ کر کے اس کا دودھ دی کر پھر واپس کر دیں مَا مِن عَامِلٍ يَعْمَلُوا بِخَسْوَتِ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَبِهَا وَتَسْلِقَ مَوْعُودِهَا اِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةِ جو شخص ان چالیس کاموں میں سے کسی ایک کام پر بھی عمل کرے سواب کے لیت سے اور کیے گئے وعدے کی تصدیق اور یقین کے ساتھ کہ جو اس عمل کا سواب اس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قیمت کے دن اللہ کے فضل سے ضرور اور تلیل ضرور مل کر رہے گا اس یقین کے ساتھ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اسی جنت میں داخل کریں اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس نیک کاموں کا شکر فرمایا مگر ان میں سے نام صرف ایک کلیا جو کہ سب سے بلند مرتبہ ہے اور باقی کا ذکر نہیں فرمایا حالانکہ یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی کے انتالیس کاموں کا بھی علم ہوگا مگر شاید اس کے نہ بتانے میں حکمت یہ ہو کہ تاکہ لوگ صرف انہی چالیس کاموں پر اقتصار اور اقتفاد نہ کر بیٹھیں انہی تک اپنا آپ کو محدود نہ کر لیں بلکہ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنیتا ہو اسے سواب کی نیت سے کرنے کے لیے اس کی تلاش و جس طور انسان جاری رکھیں اسی طرح ایک دوسرے مقام پر نیکی کی ترغیب دیتے ہوئے نیک کاموں کو کسی عدد میں محدود کرنے کے بجائے معروف کا لفظ استعمال کر کے نیکی کے کاموں میں وہ ست پیدا فرما دی فرمایا کل معروف صدقہ کہ ہر معروف صدقہ ہے اور معروف کی طریق یہ ہے کہ ہر وہ اچھا کام جو لوگوں میں نیک اور اچھے کام کی حیثیت سے معروف مشہور اور متعارف ہو چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو جیسے کہ حدیث میں ہے کہ کل تسبیحت صدقہ وکل تحلیلت صدقہ وکل تحمیدت صدقہ وعمر بالمعروف صدق ونحیل من پر صدقہ کہ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے یعنی ایک بار سبحان اللہ کہا تو ایک بار صدقہ ہوا ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے ہر بار الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے عمر بالمعروف صدقہ ہے ونحیل من کر صدقہ ہے اب ان اچھے اور نیکی کے کاموں کا تعلق عبادت سے ہے اور انہیں صدقہ کرا دیا ہے دوسری طرف اس اچھے کام ایسے بھی ہیں کہ جن کا تعلق معاملات سے ہے انہیں بھی صدقہ کہا گیا ہے جیسے کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لوگوں پر ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ہر جوڑ کے برلے ہر آدمی پر ایک صدقہ لازم آتا ہے دو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کر دے صدقہ ہے وَيُعِنُ الرَّجُلَ عَلَىٰ دَبَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا اَوْ يَرْفَوْ عَلَيْهَا مَتَعَاهُ صدقہ کسی آدمی کو اس کی سواری کے حوالے سے اس کی مدد کرے کہ یا اس آدمی کو اپنی سواری پر بیٹھنے کے لیے مدد کرے یا اس کا سمان اٹھا کر اس پر لادنے کے لیے اس کی مدد کرے یہ بھی صدقہ ہے وَالْكَلِمَةُ طَيِّبَ صَدَقَ کوئی اچھی بات کہنا میں چاہے وہ دنیا کی ہو یا دین کی ہو وہ بھی صدقہ ہے وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَ إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَ اور ہر ایک قدم جو نماز کیلئے چل کے جاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے وَيُمِتُ الْأَدَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَ کوئی ضررر اصان چیز راستے سے ہٹا دینا بھی صلقہ ہے جیسے کوئی گلازت ہو کوئی گندگی کی چیز ہو بدبودار چیز ہو کوئی پتھر ہو لکڑی ہو کانٹا ہو چھلکا ہو شیشہ ہو لوہا ہو کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے کسی آدمی کے کسی طرح فسلنے ٹھوکر لگنے چوٹ لگنے کا اور گرنے کا خطرہ ہو اس کو راستے سے ہٹا دینا کہ جہاں سے عموم لوگ گزرتے ہیں وہ صدقہ ہے تو اس حدیث میں ان معروف اور نیکی کے کاموں کا ذکر فرمایا جن کا تعلق معاملات سے ہے حتیٰ کہ نماز بھی ایک طرح سے آدھی عبادت میں ہے اور آدھی معاملات میں شامل ہے اس لیے معاملات میں یوں ہیں کہ اس میں اجتماعیت ہے لوگ یہ کٹھے ہو کا نماز پڑھتے ہیں اور ہر وہ کام جس میں اجتماعیت ہو بالخصوص دین کا کام اس میں معاشرہ مضبوط ہوتا ہے لوگوں میں جب آپس میں مجدل کے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے ہندردی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے مسائل میں انہیں بعض دفعہ مشاورت اور تعاون حاصل ہو جاتا ہے دوسروں کا تو بات ہو رہی تھی کہ مبارک ایام سے مستخید ہونے کے لیے اگر ان چھوٹے چھوٹے اور آسان سے کاموں پر بھی توجہ مرکوز رکھے ہیں تو اللہ کے فضل سے مقصود حاصل ہو سکتا ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان مبارک ایام کی عشرہ ذو الحجہ کی فضیرت بیان کرتے وقت چھوٹے اور آسان کاموں کا ذکر فرمایا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَاَكْثِرُ فِيهِنَّ تَصْبِحِ فِيهِنَّ تَحْلِيْلَ وَتَقْبِيرُ وَتَحْمِيرُ کہ ان مبارک دنوں میں ان سے استفادہ کرنے کے لیے کسرس سے لا الہ الا اللہ کہا کرو اللہ اکبر کہا کرو اور الحمدللہ کہا کرو تو یہ آسان سے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تاکہ ان دنوں سے آدمی مستفید ہو سکے لہٰذا چند مزید حلقے اور آسان کاموں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان مبارک ایام سے آسانی کے ساتھ انسان مستفید ہو سکے تو ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل معروف ان صدقہ ہر معروف اور نیکی کا کام صدقہ ہے یہ مزدر سنانے کے بعد خوش کردی سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہلکی سی نیکی کا ذکر بھی فرمایا کہ ہر نیک کام صدقہ ہے اور پھر ایک نیکی کا چھوٹی سی نیکی کا ذکر فرمایا وَأَنْتَلْقَا وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُفِ أَنْتَلْقَا أَخَاكَ لُوَجْهِنْتَلْقَ اور نیکی کے معروف کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ تمہیں مزدر اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ جب بات کرو تو مسکرار کے پیش آؤ چہرے پر مسکراہت ہو وَأَنْتُفْرِغَ مِنْدَلْوِكَفِئِ اِنَا يَخِرْتَلْقَ اور یہ کہ اپنے ڈول اپنی بالٹی اور اپنے برطن کو دوسرے بھائی کے برطن میں خالی کر دو یعنی تمہارا جو برطن میں پانی ہے کوئی اور آدمی پانی لینے کے لیے ہے تو اپنے برطن کا پانی اس کے برطن میں ڈال دو یہ بھی صدقہ ہے ہندہ دا کیجئے اتنی ہلکی سی نیکیاں کہ شاید ہمارے معاشرے میں ان کو نیکیاں سمجھا بھی نہیں جاتا خندہ پیشانی سے پیش آنا مسکراہ کر بات کرنا کسی آدمی سے ملتے وقت بات کرتے وقت اپنے چہرے پر بشاشت بکھیر لینا کونسا مشکل کام ہے لیکن یقیناً دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے لیے یہ کم بھی مشکل ہوتا ہے تو اس چھوٹی سی نیکی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خرار دیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا سواب ایسے ہی ہے جیسے مال خرچ کرنے کا سواب ہوتا ہے اس چھوٹی سی نیکی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ترغیب دی ہے کہ فرمایے کہ کسی چھوٹی اسی چیز اور نیکی کو بھی کبھی حقیر مت جانا مطلب یہ ہے کہ جس نیکی کو آپ حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے آپ کی نجات کے لیے وہی چیز آپ کے لیے باعث نجات ہونے والی ہو چنانچہ مختلف باقیات میں ہم نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کچھ لوگوں کی نجات کا باعث بن گئیں جیسے کہ کتے کو پانی پلانے والی اس عورت کا وہ باقیہ یہ حقیقت ہے کہ بڑے کاموں کا عجل بھی بڑا ہی ہوتا ہے مگر چھوٹے نیکی کے کاموں کی ایک الگی افادیت اور خصوصیت ہے اور وہ یہ کہ ہر بڑے کام دین کے ہوں یا دنیا کے ہر آدمی سوچ سمجھ کر اور پلانے کے ساتھ کرتا ہے مگر چھوٹے کام پلانے کے ساتھ نہیں کرتا بلکہ بے ساختہ اس سے آدھا ہوتے ہیں جو کام انسان سے بے ساختہ آدھا ہوتے ہیں وہی اس کی شخصیت کا مظہر ہوتے ہیں وہی اس کی اصلیت ہوتی ہے انہی چیزوں سے آدمی پہچانا جاتا ہے انہی روز مرہ کی عادتوں سے ان صفات سے ان اخلاق سے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے انہوں سے ہوتا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی ترقیب دی ہے انہی پر زور دیا ہے ان کا بہت بڑا عجر بتلایا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کاموں کو اپنانا ان پر پابندی کرنا نہایتی مشکل ہے اس لیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے آدمی اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے وہ آدمی جو چھوٹے چھوٹے کاموں پر پابندی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ پر ضرط کر رہا ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھ رہا ہے اور اس کے دل میں لوگوں کے لیے حمدردی اور خیرخواہی کے جذبات ہیں لہذا ظاہر میں یہ چھوٹے چھوٹے کام حقیقت میں ایک خوشگوار معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں معاشی خوشحالی انسانی معاشرے میں یقیناً ایک اہمیت رکھتی ہے مگر معاشرہ تھی خوشگواری خیر سکالی حمدردی اور خیرخواہی عصار و قربانی عدب و اقترام عزت و توقیر اور بہنی تعاون کے جذبات اور احساسات معاشرے کے لیے زیادہ ضروری اور اہم ہوتے ہیں اور انہیں معاشی خوشحالی کی خواہشات اور دعوان اور وعدوں پر قربان نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کسی معاشرے کی معاشی بدحالی ان کی ان کے اخلاقی روئیوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے جیسا کہ صحاب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غریب لوگ تھے تہیدس تھے مفلس اور نادار تھے تنڈھاپنے کو مناسب لباس مجسر نہ ہوتا کھانے کو خوراک نہ ہوتی ان کا زیادہ تر گزر اوقات خجور اور پانی پر ہوتا اور کبھی تو یہ نوکت بھی آتی کہ دن میں صرف ایک ایک خجور ملتی جس پر وہ گزارا کرتے اور چوس کر گزارا کرتے اور کئی کئی مہینے پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ ہوتا مگر انہوں نے ایک صالح مضبوط اور ہم اہم معاشرے کو نیاد رکھی کہ جہاں خودغرضی تھی نہ لالش تھا نہ ظلم ازیادتی تھی بلکہ سر اثر ہمدردی اور خیرقاہی تھی اور ایسی ہمدردی اور خیرقاہی کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی جنہاں سے اللہ تعالی نے ساتھ میں آسمان سے ان کی مدہو تاریخ کرتے ہوئے ان کی اس صفت اور خوبی کو بیان کرتے ہوئے قیمت تک کے لیے اسے ایک جیدی جاگتی تصویر بنا دیا اور فرمایا یہ صحابہ بو لوگ ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کا تردی جیتے ہیں حالانکہ خود محتاج ہوتے ہیں اسی طرح ان کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبیہ بیان فرمائی کہ روح ما او بینہو یہ آپ اس میں بڑے حمدت ہیں بڑے رحم دل ہیں اور یہ رحم دلی یہ رحمت انہوں نے کہاں سے سیکھی انہوں نے معلم انسانیت رسول رحمت رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آلیہ کی ایک سلک ملاحظہ فرمائیے جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت قریب سے مشاہدہ کرنے کے بعد بیان کرتی ہیں کہ انکا لتصل الرحم آپ یقیناً صلح رحمی کرتے ہیں وَتَحْمِرُ الْقَلْ درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُونَ تحیل دستوں کا بندوبست کرتے ہیں وَتَقْرِضْضَیف اور مہمانوں کی مزبانی کرتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَعِ بِالْحَقِّ اور حق کے مسائل پر لوگوں کی آنت کرتے ہیں اور یہی اس مثالی معاشرے کی چند بنیادی خصوصیات تھیں تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ سماجی یقیتی اور پاہمین تعاون کے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتا پھل پھل نہیں سکتا اور یہ ضرورتیں ان اخلاقی خوبیوں کے بغیر پوری نہیں ہسکتی ہیں جن کی ترغیب اور تاقید اسلام کرتا ہے لیکن کیونکہ یہ دور فتنوں کا دور ہے جھوٹ کا دور ہے دھوکے کا دور ہے نیار اور پیمانے پلٹ پلٹ اور خلط ملت ہونے کا دور ہے اس دور میں سچ اور جھوٹ کے حق اور باطل کے صحیح اور غلط کے پیمانے ہی بدل گئے ہیں سچوں کو جھوٹا قرار دیا جاتا ہے اور جھوٹوں کو سچا ثابت کیا جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیعتی آنگا سی سرماتن خدعات یعنی قریب لوگوں پر ایک ایسا ذور بھی آئے گا کہ جو دھوکے والے سال ہوں گے اس میں جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا خائن آدمی کو امین سمجھا جانے لگے گا اور امین کو خین سمجھا جانے لگے گا چنانچہ اسی طرح معاشرے کی خوشحالی اور بدحالی کا ترقی اور تنزل کا عروج اور زوال کا میراج بھی میعار بھی بدل گیا ہے آج ہمارے معاشرے کی خوشحالی کا میعار معاشی خوشحالی سمجھا جانے لگا ہے اور معاشی خوشحالی جس کا سیاستدانوں کی طرف سے بڑا گھنڈورہ پیلا جاتا ہے وعدے اور دعوے کی جاتے ہیں سبز بار دکھائی جاتے ہیں اور اسے حقیقی کامیابی خرار دیا جاتا ہے چنانچہ وہ سیاستدان معاشی خوشحالی کا راگ علاقتے اور ڈگڑی بجاتے ہیں اور سعادہ لہو عوام اس پر رقص کرتے اور جھنتے ہیں مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں معاشی خوشحالی کا معنی کیا ہے اور کن اصولوں پر چل کر معاشی خوشحالی لائی جاتی ہے اس کی حقیقت جانا بھی ضروری ہے اس کے نظر انداز نہیں کیا جاز کرتا اس لیے کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے اس کا تعلق انسان کی حقیقی کامیابی یا حقیقی ناکامی سے ہے اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کیا جاز کرتا البتہ یہ ہے کہ کسی کسے وقت میں انشاءاللہ اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت اس زمن میں صرف اتنی زباطرز کرنا چاہوں گا کہ جتنی ضرورت انسان کو معاشی خوشحالی کی ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت انسان کو اخلاقی خوشحالی کی ہے کہ قوموں کی زندگی ان کی اخلاقی خوشحالی سے برستہ ہوتی ہے اور قوموں کی تباہی ان کی اخلاقی بربادی سے برستہ ہوتی ہے جیسے کہ شاید کہتا ہے انم الومم الاخلاق ما بقیت فَإِنْهُمُوا ذَهَبَتْ اَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا یہ قومیں اپنے اخلاق کے سب زدہ ہوتی ہیں اگر ان کی اخلاق رخصت ہو جائیں تو قومیں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں انہتات اور زوال کا شکار ہو جاتی ہیں اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ زور اخلاقی تعلیم پر دیا ہے بلکہ پورے دین کو اخلاق کا نم دیا ہے جیسے کہ حدیث میں آپ صدرت سے فرمایا اِنَّمَا بُعِزْتُ لِعُتَمْ مِنَا مِكَارِمَ الْإِخْلَاقِ میں صرف اور صرف مکارن اخلاق کی تکمیل کے لئے آیا ہوں اتمام کے لئے آیا ہوں یہاں اس حدیث میں جو اخلاق کی تکمیل اور اتمام کا زیارہ فرمایا ہے تو اس میں اخیدہ اور ایمن بھی شامل ہے اس میں عبادت می ہیں اس میں معاملات می ہیں اس میں بالخصوص اخلاق حسنہ بھی ہیں اخلاق و آداب کوئی صرف زبان سے آداب ہونے والی بات نہیں ہے جیسے کہ اومن سمجھے جاتا ہے بلکہ حقیقت میں تمام شباہائی زندگی کو یہ محیط ہے لہٰذا عشرہ ذو الحجہ سے اس کے بابر کا دیام سے مستفید ہونے کے لیے بڑی نیکیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ضرور مدنظر رکھنا چاہیے کیونکہ بڑی نیکیوں کے لیے بسا وقت آدمی پلاننگ کرتا ہے اور وہ پلاننگ کرتا ہی رہ جاتا ہے اسے فرصہ نہیں ملتی نیکی کرنے کی چنانچہ وہ اس کے انتظار میں چھوٹی نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے اور چھوٹی نیکیوں پر عمل کرتے ہوئے یہ بات جاد رہے یہ چھوٹی نیکیاں مصنوع طریقے سے نہیں کرنی جیسے آدمی ظاہر کر رہا ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں بلکہ اس کو اپنی فطرت سانیہ بنانا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی کسی معاشرے کو خوبصورت اور خوشکوار بناتی ہیں ایسا خوشکوار معاشرہ کہ جہاں سکون اختیار کرنے کو جی چاہے ایسا معاشرہ کہ جس کی مثالیں دی جا سکیں ایسا معاشرہ کہ جہاں اپنائیت ہو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے معاشروں میں کبھی ایسا اپنائیت والا ماحول بھی ہوتا تھا بالخصوص دیہات میں کہ وہاں امانت ہوتی تھی شرافت ہوتی تھی سادگی ہوتی تھی شرم اور حیاء ہوتی تھی لحاظ ہوتا تھا اپنائیت ہوتی تھی ہمدردی اور خیرخواہی ہوتی تھی مگر آج ٹی وی اور انٹرنٹ نے دیہات کا ماحول بھی خراب کر دیا ہے ہر طرف خودگرضی ہے ہر طرف اجنبیت ہے بہرحال کسی بھی نیکی کو کبھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کبھی حقیر مجھانے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح چھوٹی نیکیاں کبھی انسان کو کبھی اس کی زندگی کا دھارہ ہی بدہ دیتی ہے اس کی بہت سی مثالوں میں سے ایک مثال وہ حدیث ہے یہ یقیناً آپ نے بارہ مرتبہ سن رکھی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بار صحابہ اکرام سے دریافت فرمایا کہ آج تم میں سے کون شخص روزے سے ہے طالع ابو بکرن حضرت ابو کر رضی اللہ کہا کہ میں اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا گئے ہو کہ آج تم میں سے کون شخص جنازے کے ساتھ گیا ہے تو حضرت ابو بکرن نے فرمایا پھر آپ نے فرمایا تم میں سے آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا تو پھر حضرت ابو کر نے کہا کہ آنا پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے آج کس نے کسی بیمار کی اعتبادہ دیتی ہے تو انہوں نے کہا کہ آنا میں وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجتمعنا فی امرن اللہ دخل الجنہ یہ چیزیں جس شخص میں اکٹھی ہو جائیں وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا اور علماء اکرام نے اس حدیث کا مفہوم یہ بہن کیا ہے کہ ایسا شخص بغیر حساب پہ تابتے ہیں جنت میں جاتا ہے تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیسے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کتنے بڑے عزوی ناو کا پائس بنی کہ جس سے آدمی کے زندہ ہی بدے جاتی ہے اسی طرح موسیٰ علیہ وسلم کا قصہ کہ دو عورتوں کے جانوروں کو پانی پلانے پر کس طرح فیل فور ان کو آمان بھی مل گئی نیک بی بھی مل گئی اور ایک اچھا خوشگوار اور خوشحال ماحولی مل گیا آپ کی چھوٹی سی نیکی کسی کے لیے بساوقات بہت بڑی نیکی ہو سکتی ہے جس کا انتاظہ نہیں کیا جا سکتا جیسے کہتے ہیں کہ ایک بڑا آدمی بیٹھا بھیگ مانگ رہا تھا اس کے پاس سے ایک لڑکی گزری روکی اپنا پرس کھولا کہ اسے کچھ دے دیکھا تو پرس خالی تھا وہ معذرت خانہ انتاظ میں کہنے لگی کہ ابا سوری پرس تو خالی ہے میں پیسے گھر بھول گئی ہوں میں جا کے بھی لاتی ہوں اور آپ کو کچھ دیتی ہوں کہنا بیٹھے کوئی بات نہیں تم نے مجھے جو کچھ دے دیا ہے وہ اتنا دیا ہے کہ آج تک کسی نے دیا تم نے مجھے ابا کہتا پکا رہا ہے مجھے عزت دی ہے مگر آج ہمارے معاشرے میں بچوں کو عزت کنا سکھائے نہیں جاتا بچوں کو کیا سکھائے جاتا ہے معاشرے میں بچوں کو اس سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی ہمیں سمینے اور عمل کے انتوفیق عطا فرمائے آخر میں یہ عید کے نواز کے بارے میں عزت آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ تیوزدیکو عبید ہے اور اس کی اوقات بھی نوٹ کر لیں کہ پہلے عید ساتھ بجی ہے اور اسیار کے لئے زیادہ نمید سیئیاتی عمالنا مین یحلی اللہ فلا مدلللہ لہو میندللہ فلا حدیلہ اشہدو انہی اللہ اللہ محدہ واشہدو انہ محمد عبد الرسول اللہ من صلی علیہ محمد وعلا آلی محمد اللہم سُلَّيْتَ عَلَىٰ ایقراهیم وعلى آریف الرحمن 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 والرحمن الرحمن 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 رحمن الرحمن 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 الرح موسیقی